اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین خاتم اللہ ما سبق والفاتح اللہ من غلق المعلن الحق بالحق اب القاسم محمد و اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اضحب اللہ عنہم الرجس و تاخرہم تطہیرہ و لعنت اللہ علیہ وسلم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ اورسنا الكتاب اللذین استفعنا من عبادنا سلوات بلند آواز سے محمد محمد دعوند عالم مخدومِ عالمیان کی عزت اور عزمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے حق محمد و اہل بیت محمد جتنے مومنین و مومنات اس جلیل القدر عبادت میں تشریف فرمائے آل محمد کا کریم خالق سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اس کا عجر و تعافی انوان آپ کے علم میں موجود ہے حسین اور وارث حسین دراصل یہ ایک ایسا انوان ہے ایک ایسا انوان ہے کہ جو کسی موضوع میں خطیب کو یہ لافظ پھر کہنا ہے دار حقیقت یہ یہ ایک ایسا انوان ہے جو بزاعت خود کسی موضوع میں پابند کرنے کی بجائے وسعت اتنی رکھتا ہے جتنی علی کی ولایت میں وسعت یعنی دو ہستیوں کا اس میں تذکرہ آئے گا ایک وہ جن کا نام ہے اور دوسری ہستی وہ جن کی صفت ہے جن کا نام ہے وہ حشین ہے اور یہ وہ نام ہے جو ان سارے ناموں میں سب سے مختلف ہے مختلف اس لیے کہ من نیجت کا رشتہ پانچ ہستیوں کے ساتھ حضور کا ہے پانچ ہستیاں ہیں جن سے پیغمبر کا رشتہ من نیجت والا ہے اسے سادے لفظوں میں میں یوں عرض کر دوں کہ ساری کائنات کا حضور کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کائے کی کائے کی رسول کا صحابی حضور کی حضور کے امتی اور اہلِ بیت کا حضور سے جو رشتہ ہے وہ کائے کی سے نہیں سا سے سے جو رشتہ اہلِ بیت ان کا رشتہ ہے سا سے سی علی رسول سا فاطمہ رسول سی لیکن جب حسین کی باری آئے گی تو رسول حسین تھے سینو منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ یہ پاچ انگلی ہیں اس انگلی کے اندر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ نور تفویز فرمایا تو یہ ان کی پوشت میں نہیں تھا کیونکہ جب خدا نے آدم کی پوشت میں رکھا تو وہ سوتے ہی نہیں تھے کہ خدا اس نور کو پیٹھ ہو جائے گی اللہ نے آدم کے یہاں سے نور نکالا اور ہاتھوں میں رکھا اس انگلی میں رسالت پناہ کا نور رکھا اس میں حسن مصطبع اس میں سیدے کونین اس میں امیر المؤمنین اور اس میں حسین اس میں پیغمبر ہے اس میں حسین آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اسے آزما کے دیکھیں انگوٹے کو دیکھتے رہے تھوڑی دیر بعد آپ کا رونے کو دل چاہے گا کیونکہ اس میں امیر حسین علیہ السلام کا نور رہا ہے اب ناپنے کا انداز یہی ہے یہ انگلی جگہ چھوڑے گی تو انگوٹہ آ جائے گا انگوٹھا جائے گا جو انگلی آ جائے گی یعنی حسین و منی و آنا میرہ سلام علیہ السلام مجھ سے جا علی انتہ منی و آنا من کھو علی آپ مجھ سے ہیں میں آپ شو لیکن سب سے مختلف ہے حسین حسین و منی و آنا من ہو نہیں و آنا من الحسین باقیوں کے کام سے رسول جندہ ہے حسین کے نام سے رسول جندہ ہے حدیث میں حسین کا نام تو دفایا یہ سارا گھر رحمت اللہ العالمین سارے کے سارا گھر لیکن ان میں سب سے منفرد ہیں حسین ابن علی چنانچہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے چاہتا ہے کہ ہم نجات کی کستیاں ہیں سارے کے سارے نجات کی کستیاں اور امام فرماتے ہیں جو ہم میں تیز ترین کستی ہے وہ حسین ابن علی پوری حدیث قصہ میں ایک امام حسین کے لیے پیغمبر نے فرمایا یا شافع امتی اے میری امت کی شفاعت کرنے والا یہ جملے کسی اور کے لیے آپ کو حدیث قصہ میں نہیں ملے یہ ٹائٹل حسین ابن علی اور ان کے لیے ہی ہے زیارت وارث السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ اے آدم شفی اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام نہایت توجہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں اور صاحبان علم ہستی ہے تشریف فرما رہے ہیں میرے خصوص کی ملہ قادمی صاحب اے آدم کے وارث آپ پر ہمارا سلام کیا مطلب آدم کے وارث آدمی نہیں وارث بیٹا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آدم کے وارث آدمی ہوں آدم کا وارث حسین ہے آئے آدم کے وارث آپ پر ہمارا سلام آدمی کی تو اوقات کیا ہے حسین کو آدم چھوڑ دے تو لا وارث ہوگا اے نوخِ وارث ہمارا سلام اے ابراہیم کے وارث ہمارا سلام السلام علیکہ یا وارث موشہ قلیم اللہ اے موشہ قلیم کے وارث ہمارا سلام السلام علیکہ یا وارث ایشہ روح اللہ اے عیسیٰ اللہ کے وارث ہمارا سلام اے محمد کے وارث ہمارا سلام اب مجبوری ہے کیونکہ زیارت تو یہاں بھی رکھی ہوگی اس کے آگے بھی ہے برنہ میں نہ پڑتا اے علی کی ولایت کے وارث تو اے پر ہمارا سلام آدم تو حسین کے زمانے میں تھے ہی نہیں نوح تو حسین کے زمانے میں بظاہر تھے ہی نہیں ابراہیم تو تھے ہی نہیں عیسیٰ و موسیٰ تو تھے ہی نہیں حسین ان کے وارث کیسے ہو گئے شریعتوں کی تعداد پانچ ہے اور شریعت جناب آدم سے شروع نہیں ہوئی آدم علیہ السلام کے زمانے میں شریعت ہوتی تو ان کے بیٹے کو دفن کرنے کا طریقہ آتا ہو انسان نے دفن کرنے کا طریقہ کب ویسے سیکھا یہ جو اپنے آپ میں اشرف المخلوقات بنتا ہے بغیر کسی نص سے معصوم کے نہ قرآن کی آیت ہے نہ حضور کی حدیث ہے مولی صاحب نے فرما دیا ہے لہذا ہم اشرف المخلوقات ہم جتنے طاقت بار ہو جائیں شریف بن سکتے ہیں اشرف نہیں اشرف وہی ہے جن کے شہر کے ساتھ لگتا ہے نجفِ اشرف تائناب میں ایک میرا امام ہے نام رکھنے میں کون سی بابندی ہے اگر وال چاکنگ کرتے ہوئے کہیں کوئی لکھ دے موسیٰ اور فیرون بھائی بھائی آپ کیا کر لیں گے اس کو لکھنے والے لکھ رہے ہیں اسی قسم کی باتیں لکھ رہے ہیں اس سے کوئی فرق پڑھنے والا ہے نہیں کیونکہ ازاداری ہے خشین یہ کار مخلوق نہیں ہے یہ کار الہی ہے میں ممبر میں بیٹھ کے فخر کرتا ہوں کہ میں اللہ کا کام کر رہا ہوں جو خاموش ہیں انہیں مطمئن کرنا ضروری فذکرونی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرو پورے قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو کہیں مولوی نہیں کہا ذاکر کہا اللہ فرما رہا ہے تم میرے ذاکر بن جاؤ میں تمہارا ذاکر بن جاؤ اب خشین نے اوش کا ذکر کیا اور اوش وقت کیا جب کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا مردے کہاں بولتے ہیں یہ مردے ہوتے تو بولتے کیوں وہ نوکے نیزہ پر بولوں اور اوش کی طرح بولوں قرآن پڑھا نا اور قرآن کلامِ الٰہی کتی گردن سے قرآن پڑھتا دیکھ لو اور پھر کہہ کے دکھاؤ ہم جیسے تھے گردن کٹ گئی کیونکہ آواز موں سے نہیں نکلتی آواز بھے بھڑوں سے نکلتی جہاں سے آواز نکلتی ہے میرے مولا کی وہ چیز کربلا میں تھی اور سر بول رہا تھا بیٹا اس وقت بولا جب مردے نہیں بولتے باپ اس وقت بولا جب بچے نہیں بولتے جو شاہِ باران کے جنہیں پڑھے لکھے حضرات کو شریف فرما بولنے کے لیے سننا ضروری بغیر سنے کسی کو بولنا نہیں آتا لہذا جن کے گھر پیدا ہوگا وہ ہی بولی بولے گا اب یہ اس کی مردی ہے جسے چاہے جس کے گھر پیدا کرتے جسے چاہے عالم کے گھر پیدا کر دے جسے چاہے بود پرست کے گھر پیدا کر دے جسے چاہے مسلمان کے گھر پیدا کر دے جسے چاہے اپنے گھر پیدا کر دے اس میں کوئی عمل دخل ہو نہیں سکتا اب یہ اس کی مردی ہے جسے چاہے جہاں پھیدے جو جہاں کے لائق ہوگا اسے وہیں پہ پھیدے گا پھر وہ عربیوں کے گھر ہوگا تو عربی بولے گا انگریزوں کے گھر ہوگا تو بجپن سے ہی انگریز کیونکہ جو سنا وہ بول اور علی بولے اعتراض کرنے والوں نے کہا کیسے بولے کیسے کو چھوڑو یہ بتاؤ کہاں بولے اب اگر کہاں سمجھ میں آ گیا تو اعتراض ختم ہو جائے گا علی بولے پیغمبر کے ہاتھوں پر ان ہاتھوں پر تو پتھر بھی بھول بردن لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے آپ کہیے کہ رسول اللہ کے ہاتھوں پر پتھر بولے جواب آئے گا سبحان اللہ آپ کہیے رسول کے ہاتھوں پر علی بولے جواب آئے گا نعوذ باللہ معلوم ہوا ان کا پتھروں کو ماننا آسان پتھروں کو مانتے ہو لیجان اللہ کو نہیں مانتے مشورتن گزارش ہے کہ کتا باگل ہو گیا ہو تو اسے گلی سے ہٹاتے ہیں انسانوں کو نہیں روکتے کہ تم ہی دھر سے نہ گزرو ماتمی تو گزرے گے اگلے دن پھر گزرے اس نے پھر کوڑا پھینک دیا تیسرے دن پھر گزرے پھر کوڑا پھینک دیا یا رسول اللہ آپ گلی چھوڑ دیں کتنی گلیاں مکہ میں ہوں گی آپ کسی اور سے گزر جائے عجب نہیں پیغمبر فرمائے جو حق پہ ہو وہ روٹ نہیں بدلتا یہ بدلے گی میں نہیں بدلوں اسے بدلنا ہوگا میں بدلنے والا نہیں اس کے بعد ایک اور جاہلانہ مشورہ ہے کہ ازاداری کے جلوس انڈر فور وال ہونا چاہیے چار دیواری کے اندر کرو باہر نہیں نکلنا چاہیے آپ کو تو سیرت رسول ہی بھول گئی ہر چیز ہمیں یاد دلانا پڑتی ہے عید کے دن حسن حسین پیغمبر کے کندھے آج دنیا اتنی جال جاتی ہے اوش وقت کیا ہوا آج اتنی جلن اوش وقت کیا آلم ہوا اور کچھ نہ ہوا تو لکھ دیا حضور کے پاس گھوڑا نہیں تھا اس لیے اپنے کندھوں میں بٹھایا اور قرآن میں ہے کہ پیغمبر کے اسٹبل میں وہ گھوڑے کھڑے تھے جنکہ سموں سے اڑتی ہوئی مٹی کی قسمیں اللہ قرآن میں کھا چلے مان لیا حضور غریب تھے عزت معاب سسرال تو امیر تھے لائک مجھے ان کی نیک نیجدی پر کوئی شک نہیں میں ان پر شک کروں جن بیچاروں نے جگر کے ٹکڑے دے دی ہوں کہ حضور گھوڑا مانگتے تو وہ نہ دیتے نبوت جانتی تھی ہر مسجد امامت کے بیٹھنے کے لائک نہیں ہوتی پیغمبر نے ایک نبوت میں امامت کے دو نگینوں کو جڑا ایک برج سے دو چاند نمودار ہوئے ادھر حسن ادھر حسین اب میں علماء اسلام سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں پیغمبر اگر حسین کو اٹھا کر چار دیواری کے اندر کھومتے رہے تو چلوس بھی اندر رہیں گے اور اگر پیغمبر مدینہ کی گھلیوں میں نکالا ہم اتنی پیاری سنت نہیں چھوڑیں گے آپ پانچوں والی سنت نہیں چھوڑتے میں حسین والی سنت نہیں چھوڑتے تو سامین اگرامی بس سامین اگرامی شریعت شروعی حضرت نوح کے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت ربی ہے کئی چیزیں ایسی ہیں جو پانچوں شریعتوں میں کامن مثلا قتل وہ نوح کی شریعت میں بھی حرام ابراہیم کی شریعت میں بھی حرام جناب موسیٰ کی شریعت میں بھی حرام حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی حرام مصطفیٰ کی شریعت میں بھی حرام اگلے لفظ اشارتاں کہتا ہوں پھپھی پانچوں شریعتوں میں حرام اللہ اہلِ بیت آپ کو سلامت رکھیں اللہ اس علم اور معرفت کو سلامت رکھیں پانچوں شریعتوں میں بھی حرام ہے جزید پانچوں شریعتوں کا مجرم تھا حسین پانچوں شریعتوں کا مارس تھا میں پانچوں شریعتوں کا مجرم تھا میں اس نوجوان ناصل سے معجرت خواہوں کہ کردارِ جزید اس قابل نہیں کہ میں ممبر سے بتا سکا اس لیے ممبر سے نہیں بتا رہا اشارہ کر کے گزر رہا پانچوں شریعتوں کا مجرم تھا حسین پانچوں شریعتوں کا مارس آدم کا مارس بھی حسین ہے نوح کا مارس بھی حسین ابراہیم کا مارس بھی حسین موسیٰ کا مارس بھی حسین عیسیٰ کا مارس بھی حسین فرق یہ ہے کہ عیسیٰ نے مردے زندہ کیے حسین نے دین زندہ کر دی آدم نے سب سے پہلے آدم نے قاتل پر لانت کی اس کے بعد مقتول پر گریہ کیا یہ دونوں سنتیں آدم کی ہیں اور آدم کی جائز اولاد میں باقی ہے مقتول پر گریہ کرنا قاتل پر لانت بھیجنا اب حسین ابن علی کے لیے جو ایک اور خدا کی طرف سے سلام ہے وہ فکر قابل توجہ ہے السلام علیکم یا سار اللہ وابن السارے الوطر الموتور اس پر سلام جس کے خون کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے اللہ حسین اللہ بڑی توجہ جاتا تاکہ یہ بنیادیں قائم ہو جائیں اور میں اپنی طالب علمانہ گفتگو آپ کی خدمت میں باقی چار دنوں میں اس عنوان کے تحت عرض کر سکو آج صرف بنیادیں قائم کر رہا اس پر سلام جس کے خون کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے پھر توجہ جاتا قتل حسین کا بدلہ خدا کے ذمہ ہے ذکر حسین رحمان کی ذمہ داری تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں حسین نے کیا ایسا کیا کہ کون کرے گا ایسا کیا اس رائع میں کیا مہین الدین چیستی نے کہا تھا حق کا کہ بنائے لا الہ اور علامہ اقبال نے باقی کلمے کا ٹکڑا لکھ دیا نقش اللہ بر سہرہ نویش انہوں نے کہا بنائے لا الہ حسین اللہ رہ گیا تھا وہ اقبال نے پورا کر دیا نقش اللہ بر سہرہ نویش ستر انوانے نجات ماں نویش یہ ازاداری اس کا مفہوم دنیا نہیں سمجھی نہیں سمجھی تو پھر نہ سمجھ ہو گئے یہ ازاداری سمجھ میں آئے تو انسان سمجھدار بنتا ہے کیونکہ اسلام کی اقلوتی ثقافت کا نام ازاداری ہے حسین ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی ثقافت ہوتی ہے اور اسلام کی ثقافت ہے ازاداری ہے حسین تو میرا ذکر کر میں تیرا کروں گا حسین نو کے نیدہ پر بھی ذکر کر گئے اب اللہ وہ فرض تھا کہ وہ حسین کا ذکر کرے اس نے اپنا کام اپنے این بندوں سے لیا ایک آیت پڑھنے لگا ہوں کوئی لکھنا چاہے تو اسے پلیز لکھ لیں تاکہ کال تک وہ اپنے پسندیدہ آلم دین سے پوچھ کر آئے مَمْ وَالَّذِي يَقْرَضَ اللَّهُ قَرَضًا حَسَنًا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کتنا امیر ہوگا وہ ابھی میں نے بتایا نہیں کہ کون ابھی تو شفت بتائیے اللہ نے کہ اللہ کو قرضہ دے فوراں کسی نے کلم اٹھایا اور آپ کے لاہوری کے ایک بڑے نام بار مفسر ہیں کوئی لکھا کہ نماز جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کا مقروض ہو جاتا ہے یہ بلکل ایسے ہی مزہ کا خیز بات ہے جیسے بجلی کا بیل بھرنے پر واپڑا شکریہ کا خط لکھتا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے بیل بھر دیا سارے کیوں ہش بڑے کیونکہ بیل واجب ہے اور واجب پر شکریہ نہیں ہوگی اب نماز واجب ہے کرزہ کیسا یہ تو ہے ایک اقلی دلیل اسے کسی جگہ پہ بھی دوڑا جا سکتا ہے میں آیت کی دلیل اپنے دھوائی میں دوسری آیت سے دیتا ہوں اقیم السلاف نماز قائم کرو وَقْرُضُ اللَّهَ كَرَزَنْ حَسْنَا اور کرزہ حسنہ بھی دو آیت خود کہہ رہی ہے نماز اور ہے کرزہ حسنہ اور کرزہ حسنہ تو اس کی کوئی تشریح آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی سوائے خطیبِ آلِ محمد علامہ حضر سندہ دی آلِ اللہ مقام انہوں نے بڑا خوبشورہ ترجمہ کیا وہیں فرما کرزہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جب مانگنے والا واپس مانگے تو آپ حسنہ شروع کرتے ہیں وہ ایسے نادر القلام خطیب سے خدا ان کے درجات بلند کر مجھے چاند دن پہلے ایک مومن ملا اس نے کہا کہ قبلہ ہمارے گاؤں میں مجلس پڑھنے آئے تو ہم انہیں اونٹ پر بٹھا کر لے ریتی لا علاقہ جب قبلہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا قبلہ خیریت سفر ٹھیک گزر گیا قبلہ نے فرمایا نام نہیں یاد آگئے جنہیں سمجھ آئیے ٹھیک ہے جنہیں نہیں ہیں سلوات پر آپ کو نہ گھبر جیل سے آکے بندہ بجماش بانی جاتا ہے آپ بندہ کو بان سفر نہیں ہے بہت پڑی سی سردھار صاحب آپ کی ساتھ بسی ہے فکر آج کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں ہزارت شیف فرما کہ کائنات آدم و عالم میں کون سا کام ہے جو اللہ کو قرضہ دے دے ہماری کیا اوقات کے ہم مالک کائنات کو جسے علی چھک کے کہے کہ تُو آلہ ہے سبحان ربی العالی باب حمدہی اسے علی آلہ کہتے ہوں کون ہے جو اسے کردہ دے کون ہے جو اسے کردہ دے پوچھئے کہ کوئی جو بھی جواب دے میں حضرت عباس کے اسم گرامی کی قسم کھا کے فکرہ پڑھنے لگاؤں امام نے فرمایا حضرت جعفر السادق علیہ السلام کہ جس نے بھی عزاداری حسین پر ایک درہم بھی خرج کیا اللہ اس کا مقروض ہو اس لئے تو جنت کی پرواہ نہیں جو جنت کا مالک ہے وہ ہمارا مقروض ہے تو اب ہم اس کا کام کرتے ہیں ماتم کر کے اس کا کام کرتے ہیں عزاداری اصل میں اس کا کام تھا حسین نے اس کا ذکر کیا تھا اس نے حسین کا ذکر کرنا تھا تجربہ کرنا ہو تو اللہ آپ کو زندگی دے دیکھنی دیئے گا بندے عزاداری چھوڑ دیں گے پھر اللہ کرے گا جب کوئی نہیں کرتا تھا تو اللہ کرتا تھا پتھروں کے نیچے جو خون نکلا اللہ کی طرف سے عزاداری ہے آندھیا چل نہیں تھی اللہ کی طرف سے عزاداری ہے یہ ساری روایتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ رحمان کی طرف سے عزاداری ہو رہی تھا اس لئے کہ وہ وارث ہیں ساری شریعتوں وہ وارث ہیں سارے نبیوں اب سوچئے کہ جو آدم کا وارث ہو وہ حسین ہے جو نوح کا وارث ہو وہ حسین ہے جو ابراہیم کا وارث ہو وہ حسین ہے جو موسیٰ کا وارث ہو وہ حسین ہے جو عیسیٰ کا وارث ہو وہ حسین ہے جو مصطفیٰ کا وارث ہو تو وہ کون ہوگا جو حسین کا وارث ہو جو حسین کا وارث تو وہ کون ہے وہ کائنات میں ایک ہے حجتِ خدا جس کے صدقے میں آپ روٹی کھاتے ہیں آپ کی خدمت میں پہلی تقریر میں ایک سکر عرض کرتا ہوں اور اہلِ ایمان سے معذرت کے ساتھ عیسائیت سب سے زیادہ مشہور ہے یورپ اور امریکہ کے اندر اور حضرتِ عیسیٰ ایک دفعہ بھی وہاں نہیں گئے جو امریکہ میں گئے جو اسٹیلیا میں گئے وہ سارے یورپ سے ہی گئے اور یورپ کا سب سے بڑا مذہب ہے عیسائیت اور وہاں پر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی میں ایک مرتبہ نہیں گئے لیکن مذہبہ اتنا پھیلا ہوا کہ لگتا ہے کہ ادھر ہی کتھ ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کا وطن شام ہے وہ شام اور فلسطین کے علاقوں میں تھے بیت المقدس ادھر این علاقوں کے لئے با عیسائیت کیسے پھیلی بابا کرسمس کی وجہ سے سانٹا کلاس کی وجہ سے آج بھی اس کا فوٹو کسی دکان میں ہو تو بچے والدین کو کھیچتے ہیں کہ ایڈھر چلے اسے خالی کارٹون نہ سمجھیں اس میں آپ کے چھتے امام کا خطبہ وہ وہ جھوٹا ہے جیسے مذہبِ اسلام کے خلاف یہ سازش چلی اور وہاں جو عیسائیت مشہور ہوئی اس کی وجہ سے اور ایک فکرہ میں اور کہتا ہوں یہ وہ بات ہے جسے ہمارا کوئی مسیحی بھائی چھپاتا نہیں آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے آپ کے دوستوں میں آپ کے حلقہ احباب میں اگر کوئی کرسچن ہو تو ان سے پوچھئے گا وہ میری بات کی تصدیق کرے گا پتیس دسمبر کو عیسائی ایک مذہبی جھوٹ بولتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ سونا نہیں آج وہ بابا آئے گو اور تمہارے لیے گفٹ لے کر آئے گا اب بچے فٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کب آئے گا